اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں ٹاک ٹوڈے کے ساتھ آپ کا مذبان روحان دانش ناظرین اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف مذہبی موشی موشرتی اور سیاسی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ہماری مہمان ہوتی ہیں مختلف معروف شخصیات اسی طرح آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہوں گے ایس ایس پی میر پور جناب راجہ ارفان سلیم صاحب ہم ان سے جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کے جانب سے اختیار کیا جانے والے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اور اس کے حوالے سے جو عوامی تعاون ہے اس پر گفتگو کریں گے راجہ صاحب میں آپ کو اپنے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں راجہ صاحب فرمائیے گا ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ سے جاننا چاہوں گا سر یہ فرمائیے گا کہ تقریباً ایک مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد حکومت نے اس میں مزید دو ہفتوں کی جو توسیع کا اعلان کیا اور جزوی بحالی کے ساتھ بعض شعبوں کی تو یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی عوامی اشتعال کہیں آپ کے مطالعے میں نظر میں آیا کہیں دیکھنے میں آیا سننے میں آیا کوئی احتجاج عوامی حلقوں کی جانب سے یا کاروباری حلقوں کی جانب سے بہت شکریہ نیم سب سے پہلے در مہینے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر سے ان کا راستات کرنے کا موقع دیا آزاد کشمیر کے اندر پارشلی لاک ڈاؤن ہے جس کا چوتھا ہفتہ جو ہے وہ تک کام وزیر ہو گیا اور اس کام جو ہے کورے ہیجے کے میں پارشلی لاک ڈاؤن کیا گیا جو لوگوں کے بنیادی ضروریات ہیں ان کا پیال رکھا گیا کوڈ ڈائٹ اپسٹری میڈیسن ڈاپس ہسٹیٹلز پیٹل کانک اور اسی طرح جو کری پری کرنے ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے پابلک ٹرسپورٹ اور پاکی کئی محکیٹس ہیں وہ بند ہے آٹال رسٹوران بند ہے چوتھے ہفتے کے تظہران جس وقت تک آزاد کشمیر میں میکوڈ ڈسٹرک میں آہ لوگوں میں آویر میں سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس موزی کبھا سے بچنے کے لیے ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے یعنی یعنی لوگ ڈاؤن میں مزید جو توسیح کا اعلان کیا گیا ہے اس پر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حد تک عوام جو ہے وہ مطمئن ہے وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ درحقیقت ان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے ہی ہے جی آہ اچھا یہ فرمائیے گا راجہ صاحب آہ یہ جو لوگ ڈاؤن میں توسیح حکومت کی جانب سے کی گئی ہے اس میں بعض کاروباروں کو تو ابھی بھی بند رہنے دیا گیا ہے آہ بلکہ پہلے اس سے پہلے بھی جو ہیں وہ آہ کھانے پینے کی حد تک تو جتنے بھی آہ کاروبار تھے آہ وہ آہ ان کو کھولنے کی اجازت دے رکھی تھی لیکن اب اس میں مزید کچھ کاروباروں کا اضافہ کیا گیا ہے جیسے کہ آہ کسٹرکشن انڈسٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا درزی کا شعبہ ہے اسی طرح آہ باربر شاپس کو بھی حکومت وقت نے جو ہے وہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے لیکن ابھی بھی بعض کاروبار ایسے ہیں آہ جو آہ بدستور مسلسل بن جا رہے ہیں تو کیا آہ آپ کی آپ کے پاس جو ہے وہ بعض کاروباری حلقوں کی جانب سے یا تاجر تنظیموں کی جانب سے آہ کچھ ایسے مطالبات آئے ہوں کہ جناب ہمیں بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے حکومت تک ہمارے مطالبات پہنچ جائیں پہنچائے جائیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جتنے اقلامات کھا رہی ہے وہ اس کا مقصد کسی کی دیل آزاری یا تن کرنا نہیں ہے بلکہ آہ قوم کو ایک موزید مرس سے بچانے کے لیے درست کے لیے سارے اقلامات کھا رہا رہے ہیں اور آہ oriented میں پورا تعوان کر لیا ہے جو بیزنس کمالیٹی ہے آہ آہ آ آ فکرس ان کا بیزنس kişی مسیح کر رہا ہے لیکن دوسری طرف لوگ جو اوہے وینکیں رہے ہیں کہ جی ان کو بار بار بند رکھنا چاہیے اور دورنمنٹ کے لیے اقلامات و جس پہ عمل کرنا چاہیے اور دیورمنٹ کے جو regards اس کی روبارہ نے کرنا چاہیے بزنس کمالیٹی کے چاہیے ہمارری آہ دوسری Así سے روز میٹنز ریگلر بیسز پر رو رہی ہیں اور سو فر وہ اتمنان میں ہیں صحیح یعنی مسلسل رابطہ ہے جس کی وجہ سے اتمنان میں ہیں تاجر تنظیمیں جتنی بھی ہیں میر پور کی حد تک یا آزاد کشمیر کی حد تک اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ محکمہ صحت کے ساتھ بھی جو ہے وہی کوڈینیشن پلان ترتیب دیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس وبا کے اندر تمام جو ہیں وہ حل کے اس بات پر متفق ہیں جتنے بھی جو ہے وہ اہل علم و دانش ہیں کہ اس وقت اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہماری زندگی میں سے تعلق رکھنے والے دو شعبہ جات ایسے ہیں جو بلا شعبہ فرنٹ لائن فورسز کا کردار ادا کر رہے ہیں ظاہر ہے پہلے نمبر پر تو جو ہے وہ طبی ماہرین ہیں ڈاکٹرز ہیں سارا طبی عملہ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ آپ کا شعبہ ہے پولیس کا محکمہ ہے تو آپ فرمائیے گا عوام کی آگاہی کے لیے کہ پولیس اور محکمہ صحت کے درمیان کوئی کوڈینیشن آیا چل رہی ہے اور اگر چل رہی ہے تو کس قسم کی ہے پولیس ہلٹھ دپارٹمنٹ بسٹک ایٹنسیشن جو ہے وہ ایٹی پیج میں ہماری ڈیلی بسٹس پہ نہ صرف میٹنگز ہوتی ہیں بلکہ جتماں برک ہو رہا ہے کورونا ہماریز کروکنے کے لیے یا وزٹس ہو رہے ہیں وہ اس میں پولیس بسٹک ایٹنسیشن اور ہلٹھ کی پیمیں بنیوئی ہیں اور وہ جا کے لوگوں کو بھر وزٹ چل رہے ہیں میر پر چونکہ اور سیز کا شہر ہے یہ آنکہ کروکہ تو برکانی dimin garnضی کے مسئی اطلاعات میں لوگ ہیں اور پشلös میں دیکھانے در sig suntan plus کیوں ہے وہ لوگ ایپوgreat عیسیشن پر انٹھروڑ چکے ہیں اس کو جیسے کہ ہمیں جو حسب کوq بنایا گیا اس کے مطابب ہم کلھنگار جاہے ہیں کو سیزٹ کر رہے ہیں اچھا یہ فرمائے گا کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بیرون ملک اور خاص طور پر جو ہے وہ برطانیہ میں مقیم ہیں تو کیا کوئی ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ بیرون ملک سے اپنے وطن واپس پہنچنے والے ان لوگوں کی وجہ سے مرد و خواتین کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ کیسیز وہاں دیکھنے میں آئے ہیں جی آمیر پر ڈسٹرک میں سو فرقیوں ہیں وہ کرونو وائس کے جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ففٹین ہیں ٹوٹل اور اس پر سے دو جو ہیں وہ ایران سے ٹریول کر کے لوگ آئے تھے اور تو ان لوگوں کو جو ہے وہ میرپور یا آزاد کشمیر میں جو داخلی راستے ہیں داخل ہونے کے مقام پر ہی کوئی آئیسولیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں یا وہی سے انہیں فوراں جو ہے وہ ہاؤسپیٹلز میں یا آئیسولیشن سینٹرز میں منتقل کر دیا جاتا ہے سینٹرز میں سے نو لوگ ہمارے سینٹرز ہو چکے ہیں اور چھے لوگ ابھی باقی جو فلائٹ اوپریشن بہال ہوئے ہیں ابھی جو نئے لوگ آئیں گے بائیسے واسی سے ہمارے ایجے کے گورنمنٹ نے جو طریقہ کارن ہے انہوں نے اے پورٹ سے ریسیب کر کے ان کو اسلامباد ایک سینٹرز میں رکھویں اور ان کو سات دن کے وقت سے دو ان کے ٹیسٹ نیگیٹیو ٹیسٹ آنے کی صورت میں ان کو ایجے کے میں ایجے کے گورنمنٹ جا ہو ان کو ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرے گی اور وہاں سے فیسیٹیٹ کر دی دفعہ ایک سو چوالیس اور موٹسائیکل کی ڈبل سواری کے حوالے سے فرمائیے گا کہ آیا بدستور میرپور میں جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوالیس پر دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ موجود ہے اور موٹسائیکل پر کی ڈبل سواری پر پابندی موجود ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا ہے یا کب تک ختم کر دیا جائے گا یہ بالکل وان فٹی فورٹ جا وہ انپولٹ ہے نیت پر میں انیشل سٹیج پر چونکہ اس کو لوگوں کو پھولی اوئرنس نہیں تھی تو ہمیں لیگل ایکشن لینا پڑا کچھ کیسز ہمیں ریجسٹر کیے کچھ کا برسٹ ہوئے اور جب آپ لوگوں کو مجھے ویرنس کو بھی ہے تو وہ رجانت کام ہو گیا ہے جی بہتر اچھا یہ فرمائیے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے خلاف ورزی بھی کہیں کہیں دیکھنے میں آئی جس پر جو ہے وہ لیگل ایکشن بھی آپ کو لینا پڑا تو اوورالا ذرا فرمائیے گا کہ اس کی صورتحال کیا ہے آپ کو جو ہے وہ بزور ان کو لوگوں کو روکنا پڑ رہا ہے لوگ لوگ لوگوں کی پابندی کرانا پڑ رہی ہے اسی طرح دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے حوالے سے یا عوامی شعور اور جاگر کرنے کے لیے بھی آپ کا ادارہ کچھ کر رہا ہے دیکھیں انیشن سٹیج کے طرف ہمیں ظاہرہ فورشنٹ زیادہ کرنے پڑی تو یہ اوورنس کے لیے آپ لوگ کیا طریقہ کر اختیار آپ لوگوں نے کیا پمفلٹ کی تقسیم ہے یا آیا اعلانات ہیں بروشرز ہے یا پینفلیکس بینرز کا استعمال کیا گیا اس کے ساتھ سے زیادہ ہمیں سوشل میڈیا، ٹرینٹ میڈیا اور مساجر میں اعلان اور کمفلٹس اور اس طریقے سے جو آئیم جمعہ کی جو فرمی حکم میں اس طریقے سے ہمیں جگہوں پہتے ہیں اچھے یہ فرمائیے گا کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں بشمول پولیس، فوج یہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی، معاشرتی یا یوں کہیے کہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی نہیں بھولے اور پورے پاکستان سے ایسی خبریں موصول ہوئیں کہ پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ غریب علاقوں میں یا دہاری دار طبقے میں، مزدور طبقے میں غریب چھوٹے دکانداروں میں اور رہڑی بانوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کرتے نظر آئے کچھ بستیوں میں بھی راشن تقسیم کرتے نظر آئے تو آپ ذرا میرپور کی حد تک فرمائیے گا کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ آپ کی زیرے نگرانی اس قسم کی کوئی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تعلقات ہوئی ہے کہ جیسے آپ نکتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ فرنٹ پلائن کے کام کر رہی ہے پچھلے ایک مہینے سے ساڑھے پوائنٹ سے زیادہ جو پولیس ہم ہم کام کر رہے ہیں اور ساری اس ایکسسائز ہم کسی کی دلداری کرنا نہیں ہیں بکہ لوگوں کو اس مولد قبضہ سے بچانا ہم کی زیرے نگران سے کرنا ہے اور جسی طرح کے لوگوں کی مدد کی بات ہے وہ انسانیت کے راتے ہم اس میں پورا فیدار دار کر رہے ہیں اور انشاء رکھر کر رہے ہیں جی اچھا راجہ صاحب آپ کے اقدامات آپ کے ادارے کے یہ اقدامات جو ہیں وہ بلا شعبہ قابل تحسین ہیں کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر یا میر پور یوں کہیے کہ کیونکہ یہ ایک سیاحتی مقام ہے اور پورے پاکستان سے اور بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے بھی جو ہے وہ عام حالات میں خاص طور پر جو ہے وہ گرمیوں کے آغاز میں یا چھوٹیوں کے دنوں میں لوگوں کا جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے سیاحت کے لیے لوگوں کی جو ہے وہ عام دورف زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ان دنوں میں بھی کیا آپ کو جو ہے وہ میر پور کے داخلی راستوں پر کسی ایسے پریشر کا سامنا رہا کوئی پریشانی دیکھنے میں آئی کہ لوگوں کو واپس کرنا پڑا ہو لوگ حرکت کر رہے ہوں اس طرف آ رہے ہوں یہ کلکل ہماری گورنمنٹ نے جب لاپ ڈاؤن آہ آہ تی سیکنڈ آرچ کو جب نونس کیا تھا آہ 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 ان کو محفوظ رکھا جائے جی پیغام دیجئے گا راجہ صاحب آپ کو پوری دنیا سے ناظرین اور پورے پاکستان سے سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کے محکمے کی جانب سے کیا پیغام ہے میرا رہنگوی یہ پیغام ہے یہ موسی بابا جو ہے پوری دنیا میں خیم چکی ہے اور اس وقت ترس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا ماں سوائے انتیار اور پاستی تدابیر کے اور میرا یہ ایک گزارش ہے کہ آپ ان پاستی تدابیر کو اتیار کریں سوشل ڈسکنس کریں جو جو آپ کو ادایات مل رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ انتیار کے ذریعے آپ انتیار کریں آپ خود کو محدود کریں اس کو رسٹک کریں دوسروں کو بھی بہت شکریہ سر تھینکسو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کے ممنون ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بھی اپنے آخری پیغام میں یہی فرمایا کہ لوگوں کو ان کو اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے گھر میں رہیے بلا ضرورت گھر سے مت نکلیں یہی حفاظتی تدابیر ہی ہیں جن کو اختیار کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بلکہ اس پورے معاشرے کو اس وبا سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ فی الوقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی کوئی دواء یا میڈیسن کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی تو امید ہے انشاءاللہ تمام طبی ماہرین کی رائے کے مطابق اور تمام اہل اقتدار احباب اختیار اختیار اقتدار جتنے بھی ہدایات جاری کر رہے ہیں پرنٹ سوشل اور الیکٹرونک میڈیا سے عوام سے امید ہے کہ وہ ان ہدایات کو فالو کرتے ہوئے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کا ضرور سامان کریں گے بلا ضرورت بلکل گھر سے نہیں نکلیں گے اور اس مشکل وقت میں امید کا دامن خاص طور پر ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا جی تمام کے تمام جو ہیں وہ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں احتیاط کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہاں البتہ امید ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے بلکہ اس کے ذریعے سے انسان بڑی سے بڑی مشکل سے اور بیماری سے نکل سکتا ہے لہٰذا گھر رہیے محفوظ رہیے اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائے اور ان آسانیاں اور خوشیوں کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نگے بان